میرے دوستوں عزیزوں یہ بیانات ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام کرنے والوں کو خاص طور پر جو اس کام کی کرنے کی حکمتیں اور مشوروں کے طریقے اور امور سے نمٹنے کے لیے جو اصول اور قائدے ملیں گے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایک بات عید کی حکمتوں سے ضروری ہوئی ہے کیونکہ اس عمت کے ملہم ہیں اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو حالات سے شاید ان حالات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے امور کو کیسے پورا کیا کیونکہ ہتنوں کے دور میں صحابہ نے کیا کیا اس سے یاد اتنا بہت ضروری ہے سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام کو خود دیکھتے تھے کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی وضیعت کی گئی تھی صحابہ کی طرف سے لیے کہ آپ ہر کام میں خود دقیل ہوا کریں یہ نظام حکومت کے نظام سیاسی نظام ہے کہ مزرعہ اور صدر یہ اعزازی ہوں اور نیجے کے لئے کام کریں نبوت کا خلاوت کے مزاد یہ نہیں ہے بلکہ نبوت خلاوت کے مزاد یہ ہے کہ وہ ہر کام میں خود بزادہ خود لگتے ہیں خندق کا چٹان آگئی مدر اکرم صدر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی گئی کہ یہ رسل چٹان ہے جو صورتی نہیں ہے فرمایا انا نازل میں اتر کام آپ چٹان توڑنے کے لئے خندق کا خود اترے اتر عمر رضی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سے خبر گیری خود رسے دے اور اکر رضی اللہ علیہ وسلم یہی معنون تھا کہ وہ ایک ایک سے خبر گیری خود رسے دے اب وہ جس سے دیکھ رضی اللہ علیہ وسلم راج کے انہیرے میں یہ دیکھتے کہ سب سو گئے دیکھتے کہ سب سو گئے اور سنادہ ہو گیا ہے تو عمر رضی اللہ ابوکر رضی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں جایا کرتے تھے دوسرے جوازہ بتا جاتے ہیں عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو یہ خلیش ہوئی کہ آخر انہین راج کے انہیرے میں کہاں جاتے ہیں انہیرے میں کیوں آتے ہیں شکر دیکھا آپ چیز لائے اور واپس گئے آگے پوچھا گھر میں ایک اندھی بڑھیا تھی جو آباز تھی نابینہ تھی اس کا پاکانہ اور اس کا پیشا تو کپڑے دھو دیا کرتے تھے پانی بندیا کرتے تھے پوچھے جا کے کون آتی ہے یہ جی تیرے پاس آتا ہے کب سے آتا ہے اس نے کہاں میں نہیں جانتی کون آتا ہے لیکن یہ میری ایک عزت سے سمت کر رہا ہے جو میری ضروریات کو عمر رضی اللہ علیہ وسلم پھر یہی معمول رہا اور عمر کو بھی صلحہ رضی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی دیکھا کہ رات کسی اجنے کی گھر میں جاتے ہیں صلحہ رضی اللہ علیہ وسلم چھپ کر دیکھا پھر جا کے بڑھیا سے پوچھا کون آتی ہے تیرے پاس آتا ہے انہیں کہاں میں تو نہیں جانتی کون آتا ہے میری ضروریات پوری کر جاتا ہے صلحہ رضی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر جو شکر دیکھا کہ عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے جو اِس دنیا کی ضروریات تو بولہ کر دیتے ہیں صلحہ نے دیکھ کے فرمایا کہ صلحہ رضی اللہ علیہ وسلم جن کرے تو عمر کی رخوشت سے رات کرنے نکلاتا یعنی اس نے معمولی کام خلائف راشدین خوب کیا کرتے تھے اس لئے عمر علیہ السلام کے بیانات بھی ایسے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے امور کو میں خود دیکھوں گا اور میں کسی کام کو دوسرے کے سبور کر کے خارج نہیں ہو جاؤں گا عمر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر علیہ السلام نے بیانت فرمایا اللہ کے حمد و سنہ کی جس کی اللہ اہل ہے پھر لوگوں کو اللہ کی یاد دلائی اور لوگوں کو آخر سبی خیام سبی نیاد دلائیا اور فرمایا اے لوگوں میں تمہارا ذمہ دار اور تمہارا والی بنا دیا گیا ہوں میں تمہارا ذمہ دار والی بنا دیا گیا ہوں اور اگر مجھے یہ امید نہ ہوتی سنو اور تمہارا فرما رہے ہیں اگر مجھے یہ امید نہ ہوتی کہ میں تمہارے کاموں کو سب سے پہتر کرنے والا ہوں اور تمہیں سبزیادہ قوی ہوں تمہارے کاموں کے لئے اور تمہیں پیش آنے والے مسائل کو سبزیادہ قوت میں سبزیادہ تم سے یعنی سبزیادہ قوت سے جو تمہارے مسائل کو دیکھنے والا ہوں اور تمہیں جو اہم معاملات پیش آتے ہیں ان امور کو میں تمہیں سب سے پہتر امتانے والا ہوں تو میں یہ خلافت کا حوج اپنے سب نہ دے رہا اگر مجھے امید نہ ہوتی کیونکہ حورب صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہتے ہیں خلافت عمر کے حوالے کی تھی یہ عمر تمہیں تو خلافت کی ضرورت نہیں لیکن خلافت عمرت تو تمہارے جیسے آدمی کی ضرورت ہے سنافر جمارت کن جمارے جیسے آدمی کی ضرورت ہیں کیونکہ حورب صدیق رضی اللہ عنہ کہید حضرت عمر سے کہ عمر میں تمہیں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکھو تم سے سب خوش نہیں رہیں گے تم سے سب خوش نہیں یہ پہلی کہہ دیا تھا حضرت عمر کی خلافت سے پہلے ہی کہہ دیا تھا حضرت عمرت نے کہ عمر تم سے سب خوش نہیں ہوں گے اتنی ہے کہ تم حق بات اور صحیح بات کہو گے لوگ وہ گرہ نزرے گی اس جیسے تک تک تم سے خوش نہیں ہوں گے عضوکر نے فرمایا جب تم اس سے خوش نہیں میری حضرت عمرت تمہیں حضرت عمرت نے ضرورت ہے نہیں عضوکر نے فرمایا کہ نہیں تمہیں حضرت عمرت کے ضرورت نہیں بلکہ حضرت عمرت کو تمہارے جیسے آدمی کے ضرورت ہے اور یہ فرمایا کہ عمر کے غفقین ہونے کے لیے اور عمر کے پریشان ہونے کے لیے اور عمر کے فکر کے لیے نماز کافی ہے کہ عمر قیامت کے حضرت کے جنگہ انگزار کر رہا ہے تمہارے حقوق قیدہ کرنے میں اور تمہارے مطائل کو دیکھنے میں کہاں تھی کیا چیز دینی ہے کہاں رکھنی ہے کب کیا کرنا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں غمگین اور پریشان رہنے کے لیے عمر کے لیے حساب کے جنگہ انگزار کافی ہے اور عمر کے غمگین پریشان رہنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ تمہارے جنگیان کیسے رہتا ہے اور کیسے تمہارے مطائل کو لے کر چلتا ہے بس میرا ربی میری مدد کرنے والا ہے میرا ربی میری مدد کرنے والا ہے اور فرمایا کہ عمر اپنی کسی قوت اور کسی تدبیر پر ہرگل اعتماد کرنے والا نہیں ہے عمر اپنی کسی قوت اور تدبیر پر مروضہ کرنے والا نہیں ہے جب تک اللہ ہی عمر کے کاموں کو اپنی رحمت سے اور اپنی مدد سے اپنی دائیل سے اللہ ہی عمر کے کاموں کو ٹھیک نہ کرے اور اللہ ہی عمر کی کاموں کا تدارب نہ کرے عمر کا اپنی قوت پر اور اپنی تدبیر پر کوئی بھروسہ نہیں ہے ایک ہوایت میں ہے کہ عمر بیان فرمایا فرمایا اللہ نے مجھے تمہارا والی بنایا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے نبی کی اور تمہارے کام کی کیا چیزیں ہیں میں خورت شرح جانتا ہوں کہ کیا چیز تمہارے معاملات میں اور در پیش آنے والی بیانے میں کیا چیز جانتا ہوں کہ کی ہے اور میں اللہ اس پر مدد کا سوال کی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری اس کام میں یہ سے حفاظت کریں گے جیسے اللہ نے میری حفاظت کی ہے اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ مجھے عادل کی توفیق دیں گے اللہ مجھے توفیق دیں گے تمہارے مال کی تفصیم میں جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور میں ایک مسلمان کمزور بندہ ہوں اور میں ایک مسلمان کمزور بندہ ہوں اللہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ نے مجھے تمہاری جس خلافت کا ذمہ دار گنایا ہے یہ خلافت میرے اخلاف کو بدلے گی نہیں انشاءال یہ خلافت میرے اخلاف کو یہ خلافت میرے اخلاف کو بدلے گی نہیں یہ حضرت فرمایا کہتے دے اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنا دیا گئے تو ایک لڑکی کہہ رہی دوسری سے کہ آ رہی ہے ابو بکر ہماری بکروں کا دوس نکال دیا کرتا تھا اب تو یہ عمید بن گیا ہے اب تو ہماری بکروں دوس نہیں نکالے مہدوگر نے سن دیا سن دیا نہیں ابو بکر ابو بکر ہے جو پہلے تھا عمارت میں اس کو بدلے نہیں ہے لاو کات پاری بکریاں میں دوس نکالوں گا اور لڑکیوں کے لیے کہا تمہاری بکریاں لا محبوب نکالوں گا اور پوچھے دیں کھوزا دوس چاہیے جاگوالا چاہیے یا مغین جاگوالا جو لڑکی جیسے تکیتی اس کے لیے دوس نکال سنتے دے خلیفہ ہو کر مہندے کی لڑکیوں کے لیے بکریاں کا دوس نکال دیا کرتے دے سیف احمد ربی اللہ تعالیٰ نے کہ خرابت نہیں مہارت میں عمر کے اخلاف کو بدلہ نہیں ہے انشاء اللہ اور عظمت حرن حاصل مقام تو اللہ ہی کا ہے اور اس اللہ کی عظمت میں سے بندوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے یعنی کسی اللہ کے غیر کو بہت نہیں کہ وہ حلیت تاہیت عظمت دعویٰ کرے لہذا کوئی سن میں سے یہ نہ کہے کہ عمر بدل گیا ہے جس حلیفہ بنایا گیا ہے کوئی سن میں سے ہمار بدل گیا ہے جس حلیفہ منایا گیا ہے پر میں کہ میں اب انفس حق کو زیادہ جانتا ہوں میں اپنے حق میں انفس کے حق کو زیادہ سمجھتا ہوں اسی لئے ناہر سامنے خود آگے بڑھتا ہوں اور میں اپنے جی میں آنے 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 تمام باتوں کو تمہارے سامنے واضح کرتا ہوں یہ چاہیے کوئی حاجت ہو یا اس پر کوئی ظلم کیا گیا ہو یا اس ہم پر کسی بات کا غصہ ہو ہماری کسی بداخل خلافی کے وجہ سے اس کو چاہیے کہ وہ آکر ہمیں خبر کرے اور ہمیں بدلائے اتنی ایک ہم ہی تمہاری طرح انسان ہیں ہم 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 تمہاری طرح انسان ہیں اگر ہماری ازاد کی کسی کوئی تکلی پہنچی ہے اس کو چاہیے کہ وہ آئے اور انہیں آکر بدلائے کیونکہ ہم ہم تمہاری طرح انسان ہیں فرمایا اس صفوے کو اللہ سے درنے تو لازم بکر دو چنائیوں میں بھی اور آلانیہ نے بھی اللہ سے درنے کو لازم بکر لو اپنی چنائیوں میں بھی اور ظاہر میں بھی اور اللہ نے حرام کی ہیں ان نے بھی اور مسلمان مسلمانوں کی عزت اور عبر کے بارے میں بھی اللہ کے درسے رہو اور نزاز سے حق برا آزا کرو اور دیکھو ان میں سے باز باز کو اس باز سر آمدھ نہ کریں کہ تم جھگرے لے کر میرے پاس آؤ اس لئے کہ میرے اور کسی کے درمیان کوئی طرف داری کوئی تعلق داری کوئی کوئی ایسی محفت کسی کچا میری نہیں ہے کہ میں اس کی باز سن کر متاثر ہو جاؤں میں ایسے کانوں کو کچا بھی نہیں ہوں کہ کسی کبھالے مستاغر کچھ کہیں اور ناکی باز سن کر ریس کر دوں فرما یا حسمر رضی اللہ تعالی نے کہ میری کچھی درمیان ایسی طرف داری یا ایسی منافق در اندر نہیں ہے کہ میں کچھی کام سے آجاؤں اور یہ فرمایا کہ تمہارے معاملوں کا ضرور کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تمہارے معاملات کا ضرور کرنا تمہارے کاموں کو ضرور کرنا مجھے سے زیادہ یہ مجھے سب سے زیادہ پھاری ہو جرا ہے تمہارے نعراض کیوں سے برداشت نہیں ہوگی اور تمہارے معاملوں کو ضرور کرنا یہ مجھے سب زیادہ محبوب ہے فرمایا کہ تم تمہیں کے اکثر عام لوگ وہ ہیں جو یہاں شہر میں آکر رہنے لگے ہیں اور یہاں شہر والے تو ہونا ان کے پاس زراعت ہے ہونا ان کے پاس دودھ دینے جانور ہیں کیونکہ زراعت بھی لہاتوں میں اور دودھ کے جانور بھی لہاتوں میں یہاں شہر میں تو اتنے ہی غلہ یا اتنا ہی دودھ آتا ہے جتنا اللہ پاس دے آتے ہیں اور اللہ تعالی نے تم ان سے بڑی ان سے اللہ تعالی نے بڑی کرامتوں کا اور بڑی کرام کا وعدہ کیا ہے اور فرمایا عمر رضی اللہ تعالی انہیں کہ میں اپنی امانت کے بارے میں اللہ کے جواب دے ہوں اور یہ فرمایا کہ جو معاملات تمہارے ہمارے سامنے آئیں گے ان کو تو ہم خود دیکھیں گے انشاء یہ فرمایا عمر انہیں تمہارے جو معاملات ہمارے سامنے آئیں گے ان کو ہم خود دیکھیں گے اس کو ہم کسی دوسرے کے سبور نہیں کریں گے یہ نہیں کمیٹی بنا دی جائے کمیٹی دیکھ دی رہے یہ طریقہ خلافت کا نمور طریقہ یہ نہیں بلکہ فرمایا عمر تمہارے مور پیش آئیں گے ہم انہیں خود دیکھیں گے اور کسی کے حوالے نہیں کریں گے اور جو چیزیں ہمارے علاقے سے دور ہیں انہا کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ہم اے سے امانتدار خیر خار امانتدار خیر خار لوگوں کو ہم اس کام پر مضائین کریں گے جو عرام معاملات دور جا کر دیکھیں گے اور یہ فرمایا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ اس خلافت کے امانت کو ایسے لوگ کے حوالے کر دوں جو اس کے عزا کرنے میں مخلص نہیں ہیں جو ہمارے مخلص اور خیر ہیں امانتدار ہیں انہی کے حوالے کروں گا میں امانت کو ان کے